مصنوعی زہانت لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جسمانی زہانت یعنی فیزیکل انٹیلیجنس کیا ہے اگر نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں ایمائیٹی کی ڈائریکٹر روبوٹکس اور کمپیور سائنٹس ڈینیل رس کا کہنا ہے کہ جب وہ روبوٹکس کی طالب بلند تھی تو انہوں نے اور ان کے کچھ دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پروفیسر کے لیے ان کے جنم دن پر ایک ایسا روبوٹ بنائیں گے جو ان کے لیے کیک کاٹ سکتا ہو انہوں نے ساری رات محنت کر کے ایک روبوٹ بنایا اور اسے پروگرام کیا لیکن اگلے ہی دن سب گربڑ ہو گیا کیونکہ وہ اس روبوٹ کو ٹھیک سے پروگرام نہیں کر پائے تھے اس روبوٹ نے کیک کاٹنے کے بجائے اسے مکمل طور پر برباد کر دیا ان کے پروفیسر پھر بھی خوش تھے انہوں نے روبوٹ کو بند کیا اور اس سب کی وجہ بیان کی دینیل رس اپنے کام سے بہت زیادہ ناہوش تھی مگر انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو سبق انہیں سیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ اپنے تمام فیزکس کے قوانین اور غلطیوں کے باوجود ہماری فیزیکل دنیا کی ڈیمانڈ ڈیجٹل دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے کمپیوٹنگ میں آج کل مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس دو الگ الگ فیلڈز ہیں مصنوعی ذہانت کو اپنی حیران کند سیکھنے اور فیصلہ کرنے کی سلائیوتوں کی بنیاد پر جانا جاتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کمپیوٹر کے اندر تک ہی محدود ہے دوسری طرف اگر ہم روبوٹکس کی بات کریں تو ان کی فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے اور یہ وہ مخصوص کام سے انجام دے سکتے ہیں جن کے لیے انہیں ڈیزائن کیا گیا ہو لیکن روبوٹس ذہین نہیں ہوتے اب ان دونوں فیلڈز کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ مصنوعی ذہانت ٹو ڈی کمپیوٹر سکرینوں سے نکل کر تھری ڈی فیزیکل دنیا میں قدم رکھ رہی ہے ایم آئی ٹی لیب میں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مکینیکل روبوٹس کے ساتھ زم کیا جا رہا ہے یہ عمل مشینوں کو بھی ذہین بنا رہا ہے جس کی وجہ سے فیزیکل انٹیلیجنس وجود میں آ رہی ہے فیزیکل انٹیلیجنس سے مراد مکینیکل مشینوں کا مصنوعی ذہانت کی بدولت تحریروں، تصویروں اور دوسرے آن لائن ڈیٹا کو استعمال میں لاکر خود کو ذہین بنانا اور بہتر کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اے آئی پہلے سے پروگرام کیے گئے روبوٹس کو ان کی صلاحیتیں مزید بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی فیزیکل انٹیلیجنس کی بدولت اے آئی صرف ہمارے کمپیوٹرز تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ کمپیوٹرز سے باہر نکل کر حیران کن طور پر ہر جگہ روبوٹس کی شکل میں پھیل جائے گی اسے عملی جامع پہنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو دوبارہ سوچنا ہوگا کہ مشینیں کس طرح سوچتی ہیں ہمیں ان کی ڈیزائننگ اور سیکھنے کے عمل کے مطالق جاننا ہوگا فیزیکل انٹیلیجنس کے لیے ہمیں اتنے چھوٹے کمپیوٹرز کی ضرورت ہے جنہیں ایک روبوٹ پر فٹ کیا جا سکے اس وقت اے آئی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے سرور کمپیوٹرز سے استفادہ کرتا ہے جو کسی صورت بھی ایک روبوٹ پر فٹ نہیں کیا جا سکتے اس کے ساتھ ساتھ اے آئی سے بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں فیزیکل انٹیلیجنس کے حصول کے لیے ہمیں بہت چھوڑے کمپیوٹرز کی ضرورت ہے جو غلطیوں سے پاک ہوں ہم ایک ورم سی ایلیگنس سے ملنے والی تحریک کے بدولت ان مسائل کا سامنا کرنے کے قابل ہوئے ہیں کیونکہ جہاں انسانی دماغ میں بلینز کی تعداد میں نیورونز موجود ہیں وہیں سی ایلیگنس کے پاس صرف تین سو دو نیورونز ہیں بائیولوجس جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نیورون کیا کام سر انجام دیتا ہے سی ایلیگنس کے دماغ کو پڑھ کر سائنسدانوں کو خیال آیا کہ ہم ایسے ای آئی موڈل بنا سکتے ہیں جو تھوڑے سے مسنوئی نیورونز کو استعمال کر کے ہماری خواہش کے مطابق کام کرسکے اس نظریے پر اپنے ساتھیوں اور طالبلموں کے ساتھ کام کر کے ڈینیل رس ای آئی کی ایک نئی قسم سامنے لائیں جسے انہوں نے لیکوڈ نیٹورکس کا نام دیا آج کی روایتی ای آئی کی جانب سے کسی بھی مسئلے کے بیان کردہ حل کے مقابلے میں لیکوڈ نیٹورکس کی سیلیوشنز کہیں زیادہ آسان تھے یہاں آپ کو ایک خود بخود چلنے والی گاڑی دکھائی جا رہی ہے اس کار کو روایتی ای آئی کی مدد سے ٹرین کیا گیا ہے آج کر ای آئی کی اس قسم کا استعمال بہت سی جگہوں پر کیا جاتا ہے یہاں آپ کو کار کا ڈیشپورٹ دکھایا جا رہا ہے سکرین کے دائیں سے کی نچلی جانب آپ نقشے کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں سکرین کی بائیں جانب اوپر والے حصے میں کیمرہ ریکارڈنگ دیکھی جا سکتی ہے سکرین کے مرکز میں جو بڑا سا باکس موجود ہے جس میں چھوٹی چھوٹی لائٹوں کو بلنک کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ ڈیسیزن میکنگ انجن ہے اس باکس میں کئی ہزار کی تعداد میں نیورانز موجود ہیں یہ حصہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ گاڑی کو کس طرح چلنا ہے ان نیورانز کی ایکٹیویٹی کا کار کے بیہیوئر سے موازنہ کر پانا ممکن نہیں اگر آپ سکرین کی بائیں جانب نچلے حصے میں دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسیزن میکنگ انجن تصویر میں کہاں دیکھ کر گاڑی کو بتا رہا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کتنا پیچیدہ اور کمپلیکس ہے اور یہ کار سڑک کے کناروں پر موجود جھاڑیوں اور درختوں کو دیکھتے ہوئے چل رہی ہے جبکہ انسان کار کو چلاتے ہوئے روٹ پر نظر رکھتا ہے کیونکہ یہ موڈل بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے ہم بہ آسانی جان سکتے ہیں کہ ان موڈلز میں آخر کس طرح فیصلے لیے جاتے ہیں تو آخر ہم نے یہ کامیابی کس طرح حاصل کی روایتی اے آئی سسٹم میں کمپیوٹیشنل نیورانز ہی آرٹیفیشنل نیورانز ہوتے ہیں آرٹیفیشنل نیورانز دراصل ہمارے پاس آن آف کمپیوٹیشنل یونٹ ہوتے ہیں یہ یونٹ کچھ نمبروں کو لیتا ہے انہیں جمع کرتا ہے اور کچھ بنیادی ریاضی کو استعمال کر کے نتائج اخص کرتا ہے یہ عمل بہت کمپلیکس ہے کیونکہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں نیورانز شامل ہوتے ہیں اگر بات کریں لیکوڈ نیٹورکس کی تو اس میں ہمارے پاس بہت کم نیورانز موجود ہوتے ہیں لیکن ہر نیوران بہت پہچیدہ میت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکوڈ نیٹورکس میں ڈیفرنشیل ایکویزنز کو حل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لیکوڈ نیٹورکس میں نیورانز کو ایک دوسرے سے بہت سے طریقوں سے جوڑا جاتا ہے تاکہ معلومات کے بہاو کو یقینی بنایا جا سکے شاید آپ کی جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ تبدیلیاں حیران کن نتائج کا سبب بندی ہیں روایتی اے آئی سسٹم ٹریننگ کے بعد منجمد ہو جاتے ہیں یہاں منجمد ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب ان سسٹم سے حقیقی دنیا میں کام لیے جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے اور ہمیں کسی خامی کی صورت میں ان سسٹم کے نئے ورزنز کے منظریام پر آنے تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے دوسری طرف لیکوڈ نیٹورکس فراہم کردہ انپوٹس کی بنیاد پر مسلسل اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالتے اپگریڈ کرتے رہتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کس طرح ہوتا ہے سائز دانوں نے موسم گرمہ کی ویڈیو فوٹیجز کو استعمال کر کے روایتی اے آئی اور لیکوڈ نیٹورکس کو ٹرین کیا دونوں طرح کے موڈلز کا مقصد جنگل میں مختلف طرح کی چیزیں تلاش کرنا تھا سبھی موڈلز نے گرمیوں میں یہ کام سر انجام دینا سیکھ لیا پھر خیزار کے موسم میں ان موڈلز کو ڈرونز پر نصب کر کے یہی کام سر انجام دینے کی ہدایات دی گئیں اٹینشن میں آپ کو دیکھنے سے پتا چلا کہ وہ موڈلز جن میں روایتی اے آئی کے استعمال کیا گیا تھا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اپنا کام سر انجام دینے میں کنفیوز ہو رہے تھے جبکہ وہ موڈلز جن کی بنیاد لیکوڈ نیٹورکس پر تھی بیک گراؤنڈ سے کنفیوز ہوئے بغیر بخوبی اپنا کام سر انجام دینے میں کامیاب رہے یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہمیں ایسے اے آئی موڈلز کی ضرورت ہے جو ماحول کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کر سکیں لیکوڈ نیٹورکس اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ان کی بدولت مشینوں میں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ہم ان نیٹورکس کو روبورٹس، سپارٹ فونز اور کمپیوٹرز میں استعمال کر سکتے ہیں لیکوڈ نیٹورکس کو ان مشینوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو فی الحال ہمارے تصور کا حصہ ہے اے آئی کی بدولت اب ہم تحریروں کو تصویروں میں بدل سکتے ہیں لیکن شاید آپ کے جان کر حیران ہو جائیں گے کہ تحریروں سے روبورٹس بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لیے روایتی اے آئی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی بنیاد سٹائٹسٹکس پر ہے اور یہ اچھے سے فیزکس کو نہیں سمجھ سکتا ایم آئی ٹی لیب میں سائنسدانوں کی طرف سے ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے جو مشینوں کو ٹیسٹ کر کے اور ان کی فیزیکل لیمٹس کی سیملیشنز بنا کر انہیں ڈیزائن کرنے میں مدد کرتا ہے اس لیب میں سائنسدانوں نے سسٹم کو ایک ہدایت دی جو کچھ یوں تھی کہ مجھے ایک ایسا روبورٹ بنا کر دو جو بالکل سیدھا چل سکے لیب میں موجود سسٹم نے نہ صرف اس روبورٹ کو ڈیزائن کیا بلکہ اس کا میٹیریل بھی بنایا اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے پروگرام تک لکھ دیا اس کے بعد سیملیشنز کی مدد سے اس ڈیزائن کو اس وقت تک بہتر کیا گیا جب تک یہ مطلوبہ ہدایات پر پورا نہیں اترا اس طرح آج ہم یہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں کہ اپنے نظریے کو چند گھنٹوں کے اندر اندر ایک مشین میں بدل سکتے ہیں شاید آپ حیران ہوں گے مگر ہم ایسے سسٹم بنا چکے ہیں جو ایک تصویر کو بھی روبورٹ میں بدل سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک خرگوش کی تصویر ہے تو چند گھنٹوں میں ہم اسے روبورٹ خرگوش میں بدل سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ انفارمیٹیو اور ایڈکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی لازمی پریس کر لیں شکریہ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ